السلام علیکم یا اللہ میرے اندر ایسا عشق بیدا کر شیخ الاسلام حضرت علامہ ظفر احمد عثمانی صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس زمانے میں حج کے بعد مدینہ منورہ گیا جب حجاز مقدس میں ان دنوں بہت غربت ہوا کرتی تھی ہم لوگوں نے کانا کانے کے بعد دسترخوان کو لے کر ایک دیر پر جھال دیا تاکہ روٹی کی ٹکلو اور ہڈیوں کو جانور کائے تولی دیر کے بعد جب میں اپنی کمری سے باہر نکلا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ایک خوبصورت نودہ سال کا بچہ ان ٹکلو کو چنن کر کار رہا ہے مجھے بہت سخت افسوس ہوا میں بچی کو لے کر قیامگاہ میں آیا اور اسی پیٹ بر کے کانا کھلایا کیونکہ میں ایسی ہستی کے شہر میں تھا جو غریبوں کا والی اور غلاموں کا مولا تھا میرے اس برتو سے بچہ بے حد متاثر ہوا میں نے چلتے وقت اسی پوچھا کہ بیٹا تمہارا والد کیا کام کرتے ہیں اس نے کہا کہ میں یتیم ہوں میں نے کہا کہ بیٹا میرے ساتھ ہندوستان چلوں گے وہاں تم کو اچھے اچھے کانی کلاؤں گا عمدہ عمدہ کپلے پہناؤں گا اپنے مدرسی میں تعلیم دوں گا جب تم عالم فاضل بن جاؤں گے تو میں خود تم کو یہاں لے کر آؤں گا اور تم ہی تمہاری والدہ کی سپورٹ کر دوں گا تم جاؤ اور اپنے والدہ سے اجازت لے کر آؤ لڑکا بہت خوش ہوا اور اچھلتا کوتا اپنے والدہ کے پاس واپس گیا وہ بیچاری بیوہ دوسری بچوں کے اخراجات سے پریشان تھی اس نے فوراں ہی اجازت دے دی بچہ فوراں واپس آ گیا اور مولانا صاحب کو بتایا کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا میرے امار نے اجازت دے دی ہے پھر پوچھنے لگا کہ وہاں چند نہیں ملتے ہیں مولانا عثمانی صاحب رحمہ اللہ نے بتایا کہ یہ ساری چیزیں وہ آفر مقدار میں ملتے ہیں مولانا صاحب کا بیان ہے کہ میری انگلی پکڑ پکڑی مسجد نبوی میں وہ میرے ساتھ آیا اور ٹٹک کر رہ گیا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روز مبارک کو دیکھا اور مسجد کی دروازی کو اور پوچھا بابا کیا یہ دروازہ اور روز مبارک بھی وہاں ملے گا میں نے کہا کہ بیٹا اگر یہ وہاں مل جاتا تو میں یہاں کیوں آتا لڑکی کے چہرے کا رنگ بدل گیا میری انگلی چھول دی اور بولا بابا تم جاؤ اگر یہ نہیں ملے گا تو میں ہرگس اس دروازے کو چھول کر نہیں جاؤں گا بوک رہوں گا پیاسا رہوں گا اس دروازے کو دیکھ کر میں اپنی بوک پیاس بجاتا رہوں گا جس طرح آج تک بجاتا رہا ہو یہ کہہ کر بچہ رونے لگا اور اس کے عشق کو دیکھ کر میں بھی رونے لگ گیا کیا عشق تھا دوستو اس نو دس سال کے بچے کا اور ایک ہمارے عشق ہے کہ ہر روز اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کا خون کرتے ہیں آج ہم نام کے عاشق ہیں بس باقی قربانی کرنے کو بالکل بھی تیار نہیں ہے جہاں کہیں سنت کو اپنانے کے بات آتی ہے تو پہلا لفظ موسی یہ نکلتا ہے کہ یہ تو سنت ہے نا پرسو نہیں پہلے فرائض تو پوری کر لے اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو پکا سچا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنائے اور روز قیامت ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر خروف فرمائے اوہ عرش کا چراغ میں قدموں کی دول ہو کواہ رہنا زندگی میں عاشق رسول ہو صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی